اسلام علیکم ایوریون کرونا وائرس ایک ایسی ڈزیز ہے جو کہ آپ کے ایمیون سسٹم جن کے ویک ہوتے ہیں ان کو زیادہ ٹارگیٹ کرتی ہے تو میں شروع کرتی ہوں اپنی ریسپی جو کہ بڑوں کے لیے بھی ہے اور چھوٹوں کے لیے بھی ہے اس میں آپ اگر چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں شوگر کو اور میں نے شوگر کو نہیں ڈالا میں نے شوگر کی بڑھائے یہاں پر براؤن شوگر یوز کر رہی ہوں اب میں ایک جس آپ سے بنا رہی ہوں تین سے چار بناناس لے رہی ہوں ان کو آپ ایک شیک میں ڈال دیں اور ساتھ ہی بہت بہت کوک یہ بنتی ہے ساتھ ہی میں اس میں براؤن شوگر یوز کی ہے یہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں آپ شکر یوز کریں براؤن شوگر یوز کریں اگر تو شکر موجود ہے تو that is very best 3 ٹی ٹی بل سپون کے قریب میں نے شکر کو اس میں ڈال دیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چاہوں کہ کوئی بھی چل چیز کو مک یوز کریں کیونکہ جو یہ وائرس ہے یہ آپ کا سٹک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے تھنڈی چیز کو آپ کوشش کریں کہ نہ یوز کیا جائے میں نے اس میں دود ڈالا ہے فل کریم ملک میں اس میں آٹ کریں تاکہ آپ کا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ اچھی طرح سے بوسٹ ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے تو یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ بڑوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اس میں آپ چاہیں تو دوسری شوگر جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت بیسٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ براؤن شوگر کو یوز کریں اور کم قوانٹیٹی میں یوز کریں اس کو ہم شیک کریں گے اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا شیک بہت اچھا ریڈی ہو چکا ہوئے میں نے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر دیا ہے اب کسی بھی گلاس کو لے لیں آپ بنانا کو چاہیے پریزنٹ کرنے کے لیے بچے آج کل نہیں پیتے تو آپ اس کو پریزنٹیشن ضرور دیں تاکہ بچے پی سکیں اور بچوں کے لیے بہت ضروری ہے پلیز نوٹ ڈاؤن کریے گا فائی ویئر سے نیچے بچے اور جو ہماری فیفٹی ایر سے اباو لوگ ہیں ان کے لیے یہ وائرس بہت ڈینجرس ہے بہت جلدی کیاچ ہو جاتا ہے تو اپنی ڈائیٹس کا دھیان رکھتے ہوئے ان چیز کو ان چیزوں کو ضرور پلیز ایڈ کریں اور پھین مارننگ میں لیں آپ اس کو ویسے تو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے حل بھی بتا چکے ہوئے ہیں کوشش کریں کہ آپ بنانا کے ساتھ ساتھ صبح کے ٹائم پہ میں اس میں شہر ڈال رہی ہوں صبح کے ٹائم پہ خجوریں جو ہیں ان کو پلیز ایڈ کریں خجور ضرور کھائیں کیونکہ خجور جو ہے مقال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق خجور جو ہے وہ زہر کو بھی مار دیتی ہے اس کے علاوہ ہمیں کلونجی کا استعمال بتایا گیا ہے کہ ساتھ دانیں کلونجی کے استعمال کیے جائیں ساتھ آپ دعائیں پڑھیں خاص طور پر ایک دعا شیئر کروں گی یہ دعا اپنی روٹین میں شامل کریں دن میں تین دفعہ اس کو پڑھیں اس کو آپ شامل کریں اپنی دعاوں میں موستین دعا جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں ہر چیز کے جادو کے اثر کا بھی یہ بتایا ہے کہ موستین کو ہم ریگولر پڑھیں اس کے علاوہ سورت بکرا کو سورت بکرا کو اپنے گھر میں لگایا کریں بچوں کو کہیں کہ وہ پڑھیں اور بہت ساری شفاہ کی بھی دعائیں ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کروں تو بہت ویڈیو میری لمبی ہو جائے گی بٹ انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دعائیں بھی بتاؤں گی موسیقی موسیقی